جوس فروش دکانوں سے بھرے بزار میں ایک شخص کی کپڑوں کی دکان بھی تھی ایک دن ایک بیوہ عورت اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کے جوس اور مشروبات بیچنا شروع ہو گئی عورت کسی نقصان کے غر سے وہاں نہ بیٹھتی تھی بلکہ اس کے وہاں بیٹھنے سے دکاندار کا فائدہ ہی ہوا ہر کوئی جو گرمی سے نجات کے لیے عورت سے جوس خریدتا وہ آدمی کی دکان سے ضرور گزرتا اور اکثر لوگ تو اس سے ایک دو چیزیں بھی خرید لیتے باوجود اس کے آدمی نے ایک دن وہاں بیٹھنے سے منع کر دیا بیوہ عورت نے بہت التجاہ کی اپنی مفلسی بیان کی اور اپنے تین یتیم بچوں کا واسطہ بھی دیا مگر آدمی کے کانوں پہ جون تک نہ رہیں گی اور عورت کو مجبوراں جگہ چھوڑنی پڑی جاتے جاتے عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے فریاد کی خدا ہمارے لیے کافی ہے میرا بھروسہ فقط اللہ ہی پہ ہے ایک مہینہ بیٹھ گیا اور آدمی کی آمدن میں کمی ہونے لگی ماضی کے برعکس اب شاز و نادر ہی گاہک اس کی دکان آتے اس نے اپنے پڑوس کے تاجر سے پوچھا کہ کیا صرف اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا پورے ملک کے حالات کمزور ہیں آدمی کو یہ جان کے حیرانی ہوئی کہ ملکی معیشہ چست ہے اور یہ کہ پڑلی گلی میں کپڑوں کی ایک دکان دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کر رہی ہے آدمی کو تشویش ہوئی اور وہ معاملات دیکھنے پڑلی گلی پہنچ گیا اسے دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ دکان کے باہر وہی بیوہ عورت اپنا کھوکا کھولے جوس اور مشروبات بیچ رہی تھی آدمی نے اس دکان کے مالک سے ملاقات کی تو معلوم ہوا عورت کے وہاں بیٹھنے سے اس کی آمدن میں دگنا اضافہ ہونے لگا اور نتیجتاً اس نے عورت کو وہی کھوکا ڈال دیا آدمی سمجھ گیا کہ خدا نے بیوہ عورت کو اس کی دکان پہ رحمت بنا کے بھیجا تھا مگر اس نے ظلم اور ناشکری کا مظاہرہ کیا اور عورت کو در بدر کرنے کے بدلے میں خدا نے اسے سزا دی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آمدن سفر اور دکان خالی ہو گئی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لیتا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں مجاہد کے برابر ہوتا ہے تو آج اسے دنیا اور آخرت دونوں سمرے ملتے وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ وما لکم من دون اللہ من ولي ولا نصیر موطی یہ کہانی فودل بن آیاد کی بیان شدہ ہے بتاتے ہیں ایک شخص بازار میں ٹوکری بیچنے گیا ٹوکری کی قیمت ایک دینار ملی اور اس نے اس دینار کا آٹا لینا تھا راستے میں اس نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا جنہوں نے ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑا ہوا تھا آدمی نے لڑائی کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا جھگڑا ایک دینار پہ ہے آدمی نے اپنا سکہ پیش کر دیا اور گھر پہنچ کے بیوی کو پورا ماجرہ سنایا بیوی نے گھر میں موجود چھوٹی اشیاء اکٹھا کی کہ وہ انہیں بیچ آئے مگر بہت محنت کے باوجود وہ کچھ بھی نہ بیچ پایا واپسی کے راستے میں اسے ایک غریب شخص ملا جو پرانی مچھلی بیچ رہا تھا اگرچہ مچھلی میں سے ہینک آ رہی تھی وہ اور اس کی بیوی بھوکے تھے تو اس نے غریب شخص سے کہا تم میری پرانی چیزیں لے لو اور میں تمہاری مچھلی دونوں نے حامی بھر کے عدلہ بدلہ کر لیا گھر پہ جب بیوی مچھلی کاٹنے لگی اس کے موں سے ایک موتی نکلا بیوی بولی مچھلی کے موں سے چڑیا کا انڈا نکلا ہے آدمی نے ذرا غور کیا تو بے اختیار بولا ارے یہ تو موتی لگتا ہے وہ فوراں موتی لے کے اپنے تاجر دوست کے گھر کو دوڑا تاجر نے موتی کو غور سے ٹٹولا اور کہا میں تمہیں اس کے چار ہزار دینار موقع پہ دینے کو تیار ہوں مگر اگر تم بہتر قیمت چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک اور تاجر کے پاس بھیج سکتا ہوں دوست کی تجویز پہ آدمی دوسرے تاجر سے ملا جس نے موتی دس ہزار دینار دے کے خرید لیا رقم لے کے آدمی گھر کو لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک فقیر پہ نظر پڑی آدمی نے سوچا ابھی ہی کی بات ہے کہ میں بھی اسی حال میں تھا آدمی فقیر کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور پیسے سامنے رکھتے ہوئے بولا اپنی ضرورت کے مطابق جتنے چاہیں لے لو اور دوسروں کی مدد کا اہد کرو غریب مسکین اور یتیموں سے صلح رحمی کرو تمہیں اس کا عجر ضرور ملے گا کہانی کی اختتام پہ فودل بولے کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور کسی بھی صدقے کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بھی سچا مومن تب تک نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سناب في كل سنبنة مئت حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون